برحیب ہے تو ہم اپنے تھوک کو انگلی پہ لگا کر پھر وہ پلٹتے ہیں ایسا کرنا کیسا ہے دیکھیں مناسب نہیں ہے کیونکہ تھوک بہرحال اپنا تھوک پاک تو ہوتا ہے لیکن اگر یہی تھوک کسی اور تک پہنچائے تو اس کو کراہت محسوس ہوگی بعض تو جھوٹا پانی نہیں پیتے کسی کا کہ کراہت ان کو محسوس ہوتی ہے تو یہ ایک مایوب سامل ہوتا ہے کہ آپ تھوک لگائیں اور پھر وہ قرآن پاک کے صفحے پہ اپنا وہ تھوک لگائیں جو یقینی سی بات ہے کہ میں اس کو ناجائز یا گناہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن غیر مناسب ہے اور اگر آپ ایسی جیسے بعض نوٹوں کو گنتے ہیں نا تھوک لگا کے گنیں گے اب آپ اسی ٹائم گن کے وہ نوٹ کسی کو دیں سامنے لگا کراہت سی محسوس کرے گا دوسری سائیڈ سے پکڑے گا یا اس نے تھوک لگا دیا اس کا مطلب ہے کہ تھوک سے کراہت محسوس ہوتی ہے تو اس لئے قرآن پاک پہ تو بالکل نہ لگائیں اور اس کے علاوہ کوئی دنیاوی کتابیں ہیں تو پھر اس میں بھی تھوڑی احتیاط کریں لوگوں کے سامنے تو بالکل بھی نہ کریں کہ اس سے شخصیت کا امیج اچھا نہیں پڑھتا ہے یا نہیں بنتا ہے اور باقی اگر دینی کتابیں ہیں تو اس میں احتیاط ہی کی جائے جیسے کہ قرآن پاک کے مسئلے میں عرض کیا ایک بھائی نے کہا کہ ہمارے یہاں جدہ سے بہت سارے لوگ مدینہ منورہ جا کر قربانی کرنا چاہتے ہیں اور مدینہ شریف یہاں سے تقریباً چار سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو میں نے سنا ہے کہ جب کوئی اتنا لمبا فاصلہ تیہ کرتا ہے وہ تو شرعی مسافر بن جاتا ہے اب وہاں پر جا کر اگر وہ اپنے قربانی کریں گے تو کیا یہ قربانی ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب شرعی مسافر اگر قربانی کرے گا قربانی ہو جائے گی لیکن چونکہ وہ واجب اس پر رہی نہیں کیونکہ قربانی کے وجوب کی ایک شرط مقیم ہونا بھی ہے یعنی غیر مسافر اور وہ خود مسافر ہو گئے جا کر تو نفلی قربانی ہوگی واجب قربانی نہیں ہوگی اس لئے اگر وہ تین دن کی مسافت سفر تیہ کر یعنی تین دن عید کے تین دنوں میں وہاں چلے گئے اور مسافر ہیں تو بہرحال نفلی قربانی کر سکتے ہیں لیکن جو قربانی کا وجوب تھا وہ نہیں ہوگا ہاں اگر جیسے گھر میں فیملی ہے کوئی بہنیں ہیں یا والدہ وغیرہ ان کی قربانی وہاں جا کر کریں گے تو وہ واجبی ادا ہوگا کیونکہ بہرحال وہ تو یہ تو گویا کہ ایک وکیل ہوگا ہے ان کے طرف سے کر رہے ہیں لیکن اپنی اگر قربانی کرنی ہے تو جیسے وہ سفر تیہ کریں گے مسافر ہو جائیں گے پھر کریں گے تو نفلی قربانی ہوگی بہرحال واجب ادا نہیں ہوگا اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ گناہگار ہوں گے گناہگار نہیں ہوں گے کیونکہ جب وہ وہاں پہنچ گئے تو شرطی یہ ہے کہ قربانی کے تین دنوں میں تمام شرائط ان میں پائی جائیں اور وہ مقیم والے شرط ہے ہی نہیں تو اس لئے ان کے پر گویا کہ قربانی بنے گی نہیں اگر وہ پہلے چلے گئے ہیں تو قربانی بنے گی نہیں اور وہ نفل کریں گے ایک یہ کہتے ہیں کہ بستر پہ بعض اوقات کوئی ناپاکی وغیرہ لگ جاتی ہے اور خوشک ہو جاتی ہے بالکل تو کیا ہم اس پر بیٹھ کر قرآن عظیم پڑھ سکتے ہیں دیکھیں عدب کے خلاف ہے اگرچہ نہ گناہ ہے نہ ناجائز ہے اور بلکہ خاص طور پر اگر گدے بیلے سے بچے وغیرہ پشاپ کر دیتے ہیں اس پر آپ نے ایک چادر بچھا دی ہے اور وہ اتنی موٹی چادر ہے کہ اس سے نیچے کا کچھ بھی نظر نہیں آرہا تو اتنی جب ایک تہ اوپر آ جاتی ہے تو اس کے اوپر تو بیٹھ کے آپ بلا کراہت نماز پڑھ سکتے ہیں اگر تھوڑی بہت کراہت ہوگی جس کو آپ مکروع تنظیحی کہتے ہیں آپ صرف قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ صورت ہوگی کہ چادر وغیرہ کوئی نہ ہو اور نجاست خوشک ہو گئی اور اس پر براہ راست آپ بیٹھ گئے تو یہ مکروع تنظیحی ہے زیادہ تحریمی وغیرہ نہیں ہے ہاں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں جیسے بہت سارے بزرگ ہوتے ہیں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اور حالت یہ ہے کہ گدے کے اوپر ڈیریکٹ یعنی ناپاکی پر ڈیریکٹ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو پھر اگر وہ زیادہ نجاست ہے تو لازم بات ہے کہ نماز نہیں ہوگی یعنی ایک درہم سے زیادہ ہے درہم کی مقدار آپ کو بتائی تھی جو لکویڈ ہوتی ہیں جیسے پشاب وغیرہ وہ ہتیلی کی گہرائی کے برابر ہوں تو ایک درہم ہے جیسے آپ اس پر پانی ڈالیں جب ٹپکنے لگائے تو رک جائیں یہ ایک درہم کہلاتا ہے اگر گدے پہ نجاست ایک درہم سے زائد ہے اور اس پر بیٹھ کے نماز پڑھی تو ہوگی نہیں اگر ایک درہم کے برابر ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن واجب العیادہ ہے دوبارہ پڑھنی ہوگی اور ایک درہم سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی لوٹانا سنت ہے نہیں میں لوٹایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر یہ حضرات بھی اس گدے پہ چادر بچھا دیتے ہیں اور پھر چادر پر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہو جائے گی ایک ایک کہتے ہیں کہ کچھ وراثہ کو وراثت میں مال تجارت ملا ہے یعنی مورس نے تجارت کی نیت کی ہوئی تھی اب وہ مال تجارت ملا ہے اب انہوں نے بھی نیت کر لی کہ یہ مال تجارت ہے تو اگر انہوں نے وراثہ نے نیت کی ہے تو یہ سال کب سے سٹارٹ ہوگا جو مورس کا سال چلتا آ رہا ہے یعنی فوت ہونے والے کا وہ کاؤنٹ ہوگا یا پھر نئے سرے سے ہوگا دیکھیں جب آپ کے ملکت میں مال آتا ہے تو پھر آپ کی نیتوں کا اعتبار ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے پہلے کا تو ختم مان لیجئے دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کو اس طرح ایک سے مال آپ کے قبضے میں آتا ہے اور اس میں آپ تجارت کی نیت کر لیتے ہیں تو وہ مال تجارت نہیں بن جاتا مال تجارت وہ ہوتا ہے جس کو آپ نے خالصتاً تجارت کی نیت سے خریدا ہو اور یہ خریدا نہیں ہے یہ تو ایک سمجھ لے کہ وراست میں آیا ہے اب اس میں آپ تجارت کی نیت کر بھی لیں جیسے مجھے ایک مکان فرض کر لے وراست میں ملا اور میں نے جیسی ملا میرے نیت کر لی کہ میں اس کو بیچوں گا تو وہ مال تجارت میں نہیں بدل جائے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ میں نے اس کو خریدا ہی نہیں تجارت کی نیت سے تو اس لئے اگر ایسا مال ہے جو مورس چھوڑ کے فوت ہوا ہے اس کی چاہے کوئی بھی نیت ہو تو ختم ہو گئی اب اگر وارث اس میں تجارت کی نیت کرتا بھی ہے تو یہ مال تجارت نہیں بنے گا یہ ذہن میں رکھیں اگر اس مال سے مزید مال تجارت کی نیت سے خریدے گا وہ ایک الک چیز ہے وہ خریدتے ہوئے نیت کہلائے گی ایک اور کولر ہے ایک کولر ہے السلام علیکم علیکم السلام جی حضرت میرا پسطن یہ ہے کہ میں آپ کے نکاح کے مسائل کا بیان سن رہا تھا پروگرام جی آخر میں آپ نے یہ بات بیان کی تھی کہ اگر رکھتی سے پہلے لڑکا اور لڑکی خلوتیں صحیح کریں تو کچھ آکام متوجہ ہوتے ہیں جی وہ آگے مطلب پروگرام ملے نہیں تو وہ زیادہ ریپیٹ فرما دیں چلے میں ارس کر دیتا ہوں کیا کیا ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں بہران بتاتا ہوں ایک اور کولر ہے السلام علیکم شاید ضعب ہو گئی ہے تو یہی لے لیتے ہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر نکاح ہو گیا ہے اور رخصتی ابھی نہیں ہوئی اور رخصتی کا مطلب ایک تو باقادر لڑکی چلی جائے ایسے ہی خلوت صحیحہ نہ ہوئی ہو خلوت صحیحہ کا مطلب خلوت کہتے ہیں تنہائی کو صحیحہ مانے صحیح خلوت صحیح خلوت کسے کہتے ہیں یعنی لفظی ترجمہ تو صحیح خلوت ہے لیکن صحیح تنہائی شریعت کے نزدیک کیا کہلاتی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی تنہا ہوں اور جسمانی تعلق قائم ہونے میں نہ کوئی شریع رکاوٹ ہو نہ حصی رکاوٹ ہو نہ کوئی طبعی رکاوٹ ہو یعنی نہ تو کسی کے نظر پڑھنے کا اندیشہ جیسے اندر سے لوگ کر لیا کوئی کھڑکی وغیرہ ایسی شیشے والی نہیں ہے کہ کسی کے نظر پڑھنے کا اندیشہ ہو اسی طریقے سے نہ لڑکی کو حیض ہے نہ رمضان کے کوئی روزے چل رہے ہیں دن کے اندر جیسے رمضان کے روزے شریع ایک رکاوٹ ہے نہ لڑکے کو کوئی ایسی شدید قسم کی بیماری ہو جس سے وہ جسمانی تعلقی قائم نہ کر سکتا ہو اگر ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر یہ خلوت صحیحہ نہیں ہے اس کو کہتے ہیں خلوت فاسدہ یہ ایسے جیسے کہ تنہائی میں ہوئے ہی نہیں اور اگر خلوت صحیحہ ہوتی ہے کہ کوئی اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو تو یہ جسمانی تعلق قائم ہونے کے ہی قائم مقام ہوتی ہے تو لہٰذا اگر فرض کرنے خلوت صحیحہ کے بعد لڑکا طلاق دے گا تو عدت ہوگی لڑکی کی اس طرح مہر پورا موقع ہو جاتا ہے اگر مطلب یہ کہ مہر اس کو لازم ادھا کرنا پڑے گا اور عدت وغیرہ اور لڑکی کی ہوگی اور دیگر بہت سارے مسائل متوجہ ہوتے ہیں جیسے اگر تین طلاقیں وہ دے دے گا لگتار ایک ایک کر کے تین طلاقیں خلوت صحیح کے بعد واقع ہوں گی اگر خلوت صحیح نہ ہو اور وچی کے بھی رخصت نہیں ہے اگر وہ لگتار تین طلاقیں دے گا تو صرف پہلی طلاق واقع ہوگی باغے دو طلاقیں واقع نہیں ہوں گی تو یوں کچھ احکام ہوتے ہیں اب آپ نے کونسا خاص حکم معلوم کرنا اگر وہ آپ دوبارہ معلوم کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو عرض کر دوں گا لیکن یہ ضرور یاد رکھیں بعض وقت رخصت ہی نہیں ہوتی لیکن اس سے داماد ملنے جاتا ہے وہ میاں بیوی ہیں تو ان کو ملنے کا موقع دے دیتے ہیں اگر وہ کمرے میں کسی میں بیٹھ جاتے ہیں اور خلوت صحیحہ ہے تو احکام جدہ گانا ہو جاتے ہیں یہ ذرا ذہن میں رکھئے گا ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ سلام مجیمع صاحب میرا پہلا قویسٹن یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کچھ دینی کتابیں اور دو قرآن پاک ہوں تو کیا ذکات لینے کے سلسلے میں اس اضافی قرآن پاک اور دینی کتاب وقت قیمت کا بھی اعتبار کرنا ہوگا چلے اور دوسرہ قویسٹن ہے کہ اگر نماز سے پہلے آئی ڈروپٹ چالے اور نماز کے دوران حلق میں ذائقہ محسوس ہوا تو اس صورت میں کیا حکم شرح ہوگا اور چلے میں بتاتے شرح اور کالر ہیں السلام علیکم ہیلو جی اسلام علیکم جی والکم اسلام فرمائیں جی مفیقہ میرے پہلا سوال یہ کہ ایک لڑکی میں اپنی پسندگی کے لڑکے سے والدین کی غائم موجود کی میں اور ولی کی غائم موجود کی میں چادی سے لیتی نکا پہلے جاتا اور وہ لڑکا کے ہمپلہ کو پہ بیٹھا تھا تو ایسا نکا مانا جائے گا یا نہیں یعنی وہ لڑکا ان کا ہمپلہ تھا خاندان کا جی ہمپلہ تھا ٹھیک یور یہ آخری قویسن دوبارہ ریپیٹ کریں لاسٹ والا لاسٹ والا یہ کہ اب وہ دونوں دوبارہ نکا کرنا چاہتے ہیں ماں باپ اور ولی کے سامنے سب لوگوں کے سامنے تو چاہتے ہیں نکا مانا جائے گا اچھے یہ طلاقیں جو تھی اسی لڑکے نے دی تھی نا عاشق نامدار نے جی طلاقیں اسی لڑکے نے دی تھی نا تین جی تین طلاقیں لڑکے ہیں دی تھی اسی نے ارثے کے وقتے کے ٹھیک ہے بس میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ ایک ایک قویسن لیتے ہیں پہلے انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے پاس قرآن پاک ہے اور کچھ دینی کتابیں ہیں تو کیا وہ زکاة لے سکتا ہے دیکھیں قرآن پاک تو حاجت اصلیہ میں ہی آتا ہے کیونکہ یہ بہرحال اس کا مطالعہ کرنے کا حکم ہے تلاوت کریں ترجمہ تفسیر کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو دینی کتابیں ہیں یہ بھی اگر وہ امپورٹنٹ کتابیں ہیں کہ ان سے وہ علوم حاصل کرتا ہے یا پڑھنے پڑھانے کی کتابیں ہوتی ہیں تو یہ حاجت اصلیہ میں آتی ہیں تو یہ زکاة کی وصولی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں دیکھے جاتی ہیں جو حاجت اصلیہ سے زائد ہیں حاجت اصلیہ میں تمام وہ چیزیں آئیں گی کہ جس کے بغیر آپ کا گزارہ یا تو آپ ہلاکی ہو جائیں گے یا گزارہ بے حد مشکل ہو جائے گا جیسے یہ مکان ہے آپ کی سواری ہے آپ کا اے سی بھی جیسے گھر میں ہے وہ حاجت اصلیہ میں آتا ہے فریج ہے واشنگ مشین آپ کے پہننے کے کپڑے جوتے وغیرہ جو ریجیکٹڈ جوتے پڑے ہوئے ہیں پرانے اول کپڑے ہیں آپ پہنتے ہی نہیں ہیں اس کے علاوہ اور ڈیکوریشن پیسز وغیرہ ہیں یہ ان سب کی مالیت کا اعتبار ہوتا ہے کیونکہ یہ حاجت اصلیہ سے زیادہ ہیں یا آج اگر اس کو سیل کریں تو اس کی موجودہ قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے گی جو تقریباً ایک لاکھ اٹھائیس تیسزار آج کل بنتی ہے تو پھر وہ زکاة نہیں لے سکتا ہے ایک مختصر صبر ایک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک انہوں نے کہا کہ نماز سے پہلے کسی نے آنکھوں میں آئی ڈراب ڈالا پھر نماز شروع کی تو حلق میں زائقہ محسوس ہوا تو نماز کا کیا حکم ہوگا دیکھیں صورت میں نماز ہو جائے گی کیونکہ موں کے ذریعے اگر کوئی چیز آپ اتاریں گے یا نماز کی حالت میں فرض کرنے پھر کوئی ڈراب وغیرہ ڈالتے تو کوئی مسئلہ تھا لیکن حالت نماز میں جب صرف حلق میں ایک زائقہ محسوس ہوا اور وہ موں سے سرائیت کر کے نہیں گیا تو یہ کھانے پینے کے حکم میں نہیں آتا ہے لہٰذا اس سے نماز پہ فرق نہیں پڑے گا ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم سالیکل دی میں تشاوہ سے بات کر رہی ہوں میں نے یہ پتہ کرنا تھا کہ آج کل قبرستانوں میں جگہ نہیں ہے تو اگر پہلے سے کوئی قبر لے کے رکھ لی جائے تو کیا اس کا کوئی شبتہ دینا کرتا ہے یا کوئی اوہرسی بات یہ جائز ہے یا نہیں ہے ٹھیک میں آس کرتا ہوں انشاءاللہ ایک ایک کوئیسن کیا تھا کہ اگر کوئی لڑکی پسند کی شادی کرتی ہے اور بغیر ماں باپ کی موجودگی میں کسی لڑکے سے کرتی ہے اور وہ لڑکا ان کے خاندان کے لیے کسی بھی لحاظ سے باعث شرمعار نہیں ہے جن کو انہوں نے لفظ کفو سے تعبیر کیا تو کیا یہ نکاح ہو جائے گا یا نہیں دیکھیں یہ کوئی میں ترغیب کے لیے گزارش نہیں کر رہا ہوں جتنی ہمیں بچیاں سن رہی ہیں وہ ذہن بنا کے رکھیں کہ اپنے ماں باپ کی پرمیشن کے ساتھ ان کی دعاوں کے ساتھ ان کی دعاوں کے سائے میں بچی رخصت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ برکات سے نوازتا ہے ورنہ اکثر لو میریجز میں نے ناکام ہوتے دیکھی ہیں اور بہت برا انجام ہوتے دیکھا ہے تو اس لیے اگر ماں باپ کا دل دکھا کے خوشیاں حاصل کریں گے اس کی کوئی برکت نہیں ہوگی بھائیوں اور والد کے سر کو شرم سے جھکا کر اگر لڑکی نکاح کرتی ہے تو فرض کرنے کا شریعت اس کو جائز بھی کہے لیکن بہرحال یہ طریقہ کار ہمارے مذہب اسلام کے اعتبار سے بھی مناسب نہیں ہے اور خصوصا ہمارے معاشرے کے اعتبار سے ایسی لڑکی کو بعد میں وہ حقیقی عزت نہیں مل پاتی کہ جو ملنی چاہیے اچھا بعض کہیں گے کہ ہمارا تو محول ایسا ہمیں تو مل گئی عزت میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا نادر صورتیں خارج ہوتی ہیں جو اکثر صورتیں ہیں اکثر اوقات جو ہوتا ہے اسی کو بنیاد مانا جاتا ہے اور اسی کو مایار مانا جاتا ہے اکثر ایسی ہوتا ہے کہ جب بچیوں کا نکاح ہو جائیں اور لڑکا زبردستی کرے تو اس کے بھی پیچھے پھر ماں ہوتی ہے بہنیں ہوتی ہیں ان کے بھی ارمان ہوتے ہیں ہم اپنے بیٹی کی ایسی دولن لائیں گی اور بہنیں کہتی ہیں ہم ایسی لائیں گی وہ بیٹے نے لیایا خود تو پھر وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہیں دولن کو اور اس کو تانہ ذنی کرتی رہتی ہیں اور آکے چل کے مسائل پر اپنے جب بچے ہوتے ہیں وہ بچوں کو جب پتا چلتا ہے کہ والدین نے کیا کیا تھا تو وہ بھی وہی پریکٹیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب ہو سکتا ہے کہ لڑکی نے تو بہت صحیح لڑکے کا انتخاب کیا یعنی مانے لیکن بچی جب کرتی ہے وہ انتہائی بعض اوقات بڑا عجیب و غریب قسم کا رشتہ ہوتا ہے پھر ماں باپ جب منع کرتے ہیں کہتی خبردار جب آپ نے اپنے ماں باپ کی نہیں سنی تو ہم آپ کی کیوں سنیں اب آپ میری چوائی سے میری خوشیوں کے راہ میں رکاوٹ نہ بنیں اور بڑے مسائل ہوتے دیکھیں پارال اس تمام نصیحتوں اور وسیحتوں سے قطع نظر ہمارا فقہ حنفیہ کہتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اگر آقلہ بالغہ لڑکی اپنا نکاح از خود کرے اور کسی ایسے لڑکے سے کرے اور خاندان کے اعتبار سے کسی بھی لحاظ سے ان کے خاندان کے لئے باعث شرم و آر نہ ہو تو یہ نکاح بالکل ویلڈ ہے اور کوئی اس کو ختم نہیں کروا سکتا مثال کے طور پر لڑکہ مسلمان ہیں اچھی فیملی سے بلونگ کرتا ہے اور اچھا کاروبار کرتا ہے اور کوئی گندی عادت اس کے اندر نہیں ہے تو بالکل یہ تو اس کا کفو ہے ہم پلہ ہے اگر غیر مسلم سے کوئی لڑکی نکاح کرے وہ تو ویسی اسلام بے منع لیکن فرض کر لیں کہ اس کو مسلمان کر کے بھی کرے تو ماباپ کی پرمیشن جو فورا مسلمان ہوتا ہے وہ اس کا کفو نہیں بنے گا کیونکہ اکثر لوگ ایسا پسند نہیں کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر کوئی گندی عادت میں مبتلہ ہے خراب اعلانی طور پر شرابیں پیتا ہے غلط قسم کی حرکتیں کرتا ہے یا پیشہ ایسا گندہ قسم کا وہ کس سے نکاح کیا ہے وہ کچرہ اٹھاتا ہے کچرے دانوں کے اوپر سے وہ پسند آگیا تو یہ یقنی سی بات ہے کہ ان کے خاندان کے لئے باعث شرم آ رہے اور یہاں یہ نکتہ سب اچھے سننے والے سب اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمارا مذہب ان کو حقیر اور کم تر نہیں سمجھ رہا کیونکہ کسی کی بھی برطری کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے ان چیزوں سے نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں شات فرمایا کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضلت حاصل نہیں سوائے تقوی کے اور اللہ نے فرمایا کہ بے شک تم اللہ تعالی کی بارگاہ میں تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ صاحب تقوی ہے لیکن بہرحال ماں باپ کے احساس جذبات اور یہ دنیا والوں کی جو معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی شریعت نظر انداز نہیں کرتی اس وجہ سے یہ غیر کفو کا رشتہ منہ ہوتا ہے لیکن کفو میں لڑکی کرے گی تو بالکل نکاح ہو جائے گا لیکن وہ نصیتیں یاد رکھیں کہ میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ نکاح کا جائز ہونے ایک الگ چیز ہے اور ہمارے معاشرے میں اس کے مذر اثرات ظاہر ہونا یہ بالکل الگ چیزیں اس کو فراموش نہ کیا جائے ایک اور ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم جی بھائی جن مولان صاحب میرے سوال ہے بولو بیٹا سوال بولو میرے سوال ہے کہ اتعار میں اتعار نہیں کر سکتے میں سوڑی رہتا ہوں تو یہاں کسی لڑکے سے سوڑی رہتا ہوں کہ ہم عمرہ کرنا چلے جاتے ہیں یا ہم دینا چلے جاتے ہیں تو سہرے لیٹ آ جاتے ہیں سہرے جب آ جاتی ہے تو ہم اس کو فوراں دے دیتے ہیں تو ایسے میں عمرہ کر سکتے ہیں میں بتاتا ہوں اور ٹھیک ہے میں ارس کرتا ہوں ایک اور کالر ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم سبالیکم اسلام جی بھائی جن جی جی یہ پوچھنا تھا مختصہ سے کہ بیگم ہے وہ بغیر اجازت کی چلے جاتی ہے ملک سے باہر اپنے بیٹے کے پاس بیٹی کے پاس تو پانچ پانچ چھے چھے مہینے وہ وہیں رہتی ہیں ٹین مہینے چار مہینے پانچ مہینے چھے مہینے تو پس کی مسنجی کے مسنجی کے مسنجی کے راکھ کے سلسلے میں بھی پوچھنا تھا اگر منع کریں یا کوئی بات ہو تو گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے میں اور دوسری بات یہ کہ یہ جو قانون بنایا ہے دوسرے نکاح کے لیے تو یہ تو جی میں ارز کرتا ہوں انشاءاللہ میں ارز کرتا ہوں ایک یہ انہوں نے کہا کہ اگر اسی لڑکے سے کوئی تین دفعہ دو تین دفعہ جھگڑا ہوا ایک اس نے ورس ایپ پہ طلاق دے دی پھر ایک ویسی طلاق دی تیسری کے بارے میں کہا کہ میں طلاق دے رہا ہوں لینی ہے اس نے کہا کہ مجھے نہیں لینی تو یہ کیا حکم ہوگا دیکھیں جب لڑکا دو طلاق ہے تو آپ مانی رہی ہیں کہ دی دی ہیں طلاقیں وہ دو ہو گئیں اور تیسری جو ہے جب یہ کہتے ہیں کہ میں طلاق دے رہا ہوں تو یہ حال کے الفاظ ہیں اس سے فوراں طلاق واقع ہو جائے گی اور اس میں لڑکی کی مرضی نہیں ہوتی کہ لی رہی ہو طلاق تو میں دیتا ہوں ورنہ نہیں اس نے کہا میں طلاق دے رہا ہوں لوگی یا نہیں تو یہ بالکل طلاق واقع ہو جائے گی چاہے لڑکی ہاں کہے یا نہ کہے تو یہ تینوں طلاقیں ہماری جو رائے ہیں اس کے اعتبار سے تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں اور اب بس یہ دیکھا جائے گا کہ اگر نکاح کے بعد جسمانی تعلق باقاعدہ قائم ہو گیا تھا یا پھر خلوتیں صحیح ہو گئی تھی جیسے بھی تھوڑے دیر پہلے میں نے مسئلہ بتایا تو پھر تو یہ تینوں طلاقیں ہو گئیں ٹھیک ہے نا یعنی پہلی طلاق دی اگر اس کے بعد رجوع کر لیا تھا تو ٹھیک ہے رجوع کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تم سے رجوع کیا اس طرح اس نے الفاظ کہہ دی ہوں تو پھر باقی دو بھی واقع ہو جائیں گی اور اگر رجوع نہیں کیا تھا اور اس نے ابھی تین حیث بھی نہیں گزرے تھے یہ تھوڑا لمبا مسئلہ ہو جاتا ہے لیکن میں آپ کچھ سمجھا دیتا ہوں مسئلہ یہ کہ اس طرح سے تین طلاقیں دی گئیں ہیں تو لفظ اگر طلاق سے طلاق دی ہے تو اس کے بعد جب تک تین حیث نہ گزریں شوہر رجوع کا حق رکھتا ہے اور وہ اس میں نکاح کی بھی حاجت نہیں ہوتی صرف اتنا کہہ دے کہ میں نے تم سے رجوع کیا تو رجوع ہو جائے گا جبکہ لفظ طلاق سے طلاق دی اب اس نے ایک طلاق دی اگر رجوع کر لیا تھا تو یہ دونوں میعہ بیوی دوارہ میعہ بیوی بغیر نکاح کے پھر دوسری طلاق دی وہ واقع ہو گئی اگر تین حیث میں رجوع کر لیا تھا تو دو بھی ہو گئی اور پھر یہ بعد میں تیسری بھی ہو گئی لیکن اگر پہلی دی اور رجوع نہیں کیا ساتھ نہیں رہے رجوع بھی نہیں کیا تو پہلی کے بعد جب تین حیث گزرے تو یہ لڑکی نکاح سے نکل گئی یعنی جبکہ جسمانے تعلق قائم ہوا یہ خلوط صحیحہ اس نے ایک طلاق دی تین حیث گزر گئے اس نے رجوع نہیں کیا تو وہ نکاح سے نکل گئی جب نکاح سے نکل گئے تو میعہ بیوی نہیں رہے اور پھر وہ دو طلاقیں بیکار گئیں لیکن اگر یوں ہوا تھا کہ نہ خلوط صحیحہ ہوئی نہ جسمانی تعلق اس نے کسی بھی لفظ سے طلاق دی تو وہ تو پہلی طلاق سے ہی نکاح سے باہر ہو جائے گی پہلی طلاق سے ہی جب نکاح سے باہر ہو گئی تو بیوی نہیں رہی اور باقی دو طلاقیں اس کی لغو چلی گئی لہذا اب ایسی صورت میں کہ اگر اس نے ایک طلاق دی پھر رجوع نہیں کیا حتی کہ عدد گزر گئی فرض کر لیں اور یہ کب ہوگا جب جسمانی تعلق کے خلوطیں صحیح ہو چکی ہو تو نکاح بریک اب یہ دوبارہ کر سکتے ہیں باقی دو طلاقیں بیکار ہیں یہ اگر خلوطیں صحیح نہیں ہوئی یا جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا اور اس لڑکے نے طلاق دی فوراں لڑکی نکاح سے نکل گئی اور باقی دو طلاقیں بیکار گئیں کیونکہ بیوی نہیں رہی اب بھی یہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں لیکن جو پہلی میں نے صورت بتائی کہ اگر خلوطیں صحیح ہو گئی تھی جسمانی تعلق قائم ہو گیا اس نے ایک طلاق دی اور تین حیث گزرنے سے پہلے رجوع کر لیا پھر دوسری دی پھر تین حیث گزرنے سے پہلے رجوع کیا پھر تیسری دی تو یہ تینوں ہو گئی ہیں اب یہ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ حلالہ نہ ہو جائے تو اس کو دو تین دفعہ میرے جواب کو سن لیجئے گا سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ اب دوبارہ نکاح کر تو میں نے بتائی دیا آپ کو کیا مسئلہ ہے بھائی نے آفئر کوئسن کیا تھا لیکن پہلے میں بہن کے لے لیتا ہوں انہوں نے پوچھا کہ قبرستان میں آج کل جیسے کہ معلوم ہے آپ کو جگہ نہیں ملتی تو کیا ہم پہلے سے کوئی قبر خاص کر کے رکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ قبرستان دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے وقف کا قبرستان کہ جگہ زمین وقف کر دیتا ہے کوئی تو اس میں تو آپ ایسی جگہ نہیں روک سکتے یہ بلکل ایسا ہوگا جیسے مسجد میں آپ اپنی نماز پڑھنے کے جگہ مخصوص کر دیں اور لوگوں کو کہیں کہ کوئی بھی یہاں پہ آکے نماز نہیں پڑھے گا حالانکہ مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے اور کوئی نمازی اپنے لئے جگہ خاص نہیں کر سکتا ہر ایک کا حق ہے تو اس طرح تو آپ نے جگہ مخصوص کی تو دوسروں کا حق مارا انہی کے لئے بھی تو جگہ نہیں ہے تو پھر تو آپ نہیں کر سکتے ہاں اگر قبرستان ایسا ہے کہ مثال کے طور پر گورنمنٹی آفر کرتی ہے یا وہاں پہ کوئی پرائیویٹ لوگ ہیں آفر کرتے ہیں کہ بھی آپ خرید کے رکھ سکتے ہیں اپنی زمین یا اپنی قبر اگر ایسا ہے تو پھر خرید کے رکھ سکتے ہیں اگرچہ اس کو بھی فقہ نے فرمایا کہ یہ بھی ایک بیکار سا عمل ہے آپ کو کیا پتا آپ کون سے علاقے میں فوت ہوں گے بہت سے جہاز کرش ہو جاتا ہے ان کو بچانوں کو جگہ نہیں ملتی لیکن یہ منع بھی نہیں ہے کوئی حرام نہیں ہے تو لہٰذا پھر آپ خرید کے رکھ سکتے ہیں تو وقف قبرستان کے اندر جگہ مخصوص کر لینا یہ شرعان صحیح نہیں ہوگا اور جب یہ صحیح نہیں ہے تو پھر کوئی کفار آدھا کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ نے کفار آدھا کر دیا تو چلو جی شاید معاف ہو جائے گا ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا ایک انہوں نے کہا کہ ادھار لے کر عمرہ کرنے کو آپ نے کچھ سی پرگرام میں منع کیا ہمارے یہ ایسا ہوتا ہے کہ جاتے ہیں تو کسی دوست سے پیسے لے لیے عمرہ کر کے آئے وہ آپ سے بھی فورا نہ کے پیسے دے دیے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار لینے کو بھی شدید ناپسند فرمایا اور بلا ضرورت دست سوال دراز کرنا کہ یہ چیز اکثر انسان کو زلت تک پہنچاتی ہے آج جو دوست آپ کو پیسہ دے رہا ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی مسئلہ ہو لڑائی جھگڑا ہو تو یہ آپ کو تانہ مارے اور اس وقت آپ کا وقار مومن زائل ہو تو بلا ضرورت پیسہ مانگنا اب آپ نے کہا ہم تو فوراں واپس آ کر دے دیتے ہیں اگر آپ گئے اور راستے میں آپ کا انتقال ہو گیا تو گارنٹی ہے کہ آپ واپس آ جائیں گے تو مقروض انسان مرے یہ مناسب نہیں ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بار قرص نجات عطا فرما اس پہ میں حدیث حس کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کولر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام مختصر ہے میرے پانچ پوششن ہے فرمائیے پہلہ پوششن ہے اپنے سوہر پر بات کر رہا تھا بات بات میں میرا مطلب سیکرائیٹس پرولم ہے تو بولیں نا چیزے آپ کو طلاق دیجئے گا میرے سوہر مطلب میرے تر دیکھے بھی نہیں ان کا دھیان میں نہیں تھا اب ان نے طلاق 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 تیمت بول دی ہے ٹھیک ہے اور اور بولیں ایک اور کولر ہیں السلام علیکم معذرت بہن ڈروپ ہو گئی شاید وہاں آپ کے پانچوں قویسن لیتے السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی محمد صاحب میں سامن باہر سے بات کر رہی ہوں میں نے بلیوں کے پوڈ کے بارے میں بات کرنی ہوں تھی جی کہ بلیوں کے جو پوڈ آتا ہے نا اس میں خنزیر کا گوشت بھی شامل ہوتا ہے اسے لکھا ہوتا ہے نا سمدائیں جی تو وہ اب بیچاری اس خوراک کے بغیر نہیں رہ سکتی ہم اسے گوشت بھی ڈالتے ہیں دو دو تیم دن وہ نہیں گھاتے اب کیا وہ اس کے لیے مطلب ہم کیا کریں ہم سے یہ کھنائیں مطلب گھر میں رکھنا اس پوڈ کا صحیح ہے یا نہیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں اور کوئی قویسن آپ کا یہ والا قویسن لیتے ہیں کہ بھائی نے فرمایا کہ زوجہ جو ہیں وہ ملک سے باہر چلے جاتی ہیں بلا اجازت بیٹا یا بیٹی کے پاس ہی اور چھے چھے ماہ ساتھ ساتھ آٹھٹ ماہ وہیں پر رہتی ہیں اور منع کریں تو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اب کیا کیا جائے اس کا دیکھیں چاہے زوجہ کی عمر کتنی ہی زیادہ کیوں نے ہو جائے میہ بیوی کی بہرحال شہر کی حیثیت ایک شرع لحاظ سے حاکم کی ہوتی ہے اور بیوی محکومہ ہی رہے گی اور اللہ تعالی نے شہر کا اتنا حق رکھا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی مخلوق کو مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شہروں کو سجدہ کریں لیکن سجدہ تو صرف اللہ کے لئے جائز ہے تو گویا کہ اللہ تعالی نے بہت حق دیا ہے شہر کا بعض وقت بیوی دبنگ قسم کی ہوتی ہیں پیسہ ہے وہ ٹریولنگ کر سکتی ہیں باہر کے ان کے پاس ویزے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شہر آپ کی نگاہوں میں اتنا سا ہو جائے آج اگر آپ بالکل حقیر اور معمولی سمجھ رہی ہیں تو میدانِ مہاشر میں the day of judgment جب قائم ہوگا تو پھر اللہ تعالی کی بارگاہ میں شہر objection کرے گا وہاں پہ دعویٰ دائر کرے گا کلیم کرے گا کہ اللہ تعالی اس نے میرے حق میں کوتاہی کی تو یاد رکھیں ایسی ازواج کی نیکیاں نکال کر اس کے نام عمال میں ڈالی جائیں گی اور اگر حساب پورا نہیں ہوگا تو اس کا گناہ نکال کر بیوی کے نام عمال میں ڈالا جائے گا سوری آجا بعض بہنیں ایسی باتیں سنتی ہیں تو غصے میں آ جاتی ہیں کہ دیکھیں مفتی صاحب مرد ہیں تو مردوں کے حق میں باتیں کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے بہن آپ بہنیں بھی تو میری بہنیں تو اگر مرد فرض کر لیں کوئی کوتاہی کرے گا ظلم کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک کمزور مخلوق کو تمہارے تابع کیا ہے میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ اپنی بیویوں کے معاملے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا لہٰذا اگر شہر زیادتی کا مرتقب ہوگا تو وہی معاملہ ہوگا کہ میدان مہاشر میں شہر اور بیوی کو کھڑا کیا جائے گا اور واقعی کر شہر کا ظلم ثابت ہو جائے تو بیوی کو اس کی نکیاں دی جائیں گی اور حساب کتاب برابر نہیں ہوگا تو بیوی کی برائیاں اس کے نامیامال میں ڈالی جائیں گی لیکن بہرحال یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے شہر کی اجازت کے بغیر پہلی بات تو یہ کہ بیوی جانی سکتی دوسرا پھر اگر اکیلے وہ سفر کرتی ہیں تو خواتین کو اکیلے سفر کرنا منع ہے چاہے کتنا ہی پر امن اور محفوظ سفر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ نہیں جا سکتی ہیں اکیلی سفر کریں گی اور جو ریزن آپ بتا رہے ہیں وہ کوئی ایسا امرجنسی کا معاملہ نہیں ہے کوئی بہت زیادہ ضرورت متحقق نہیں ہو یہ خالی ملنے جانے کے لیے اکیلی سفر کرنا یہ گناہ ہے یاد رکھیں اگر وہ بہن میری یہ بیان کو سن رہی ہوں تو نراز بالکل نہ ہوں ہمیں آپ سے کوئی بغض کینا نہیں ہے نہ کوئی دشمنی ہے نہ آپ کے شوہر کو میں جانتا ہوں لیکن بہن اگر آج مجھ پہ غصہ کر بھی لیں گی کل برود قیامت آپ کا یہ غصہ میرے خلاف نہیں نبی کے احکام کے خلاف شمار ہوگا اور آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا اس لئے نراز نہ ہوں یہ عمل بالکل جائز نہیں ہے ان کو توبہ کرنی ہوگی اور شوہر سے معافی بھی مانگے یہاں تو دیکھیں صورت حال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر شوہر بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اپنے پاس بلائے یعنی جسمانی تعلق قائم کرنے کا ارادہ ہو اور بیوی انکار کر دے یعنی بلا عذر کوئی عذر بھی نہیں ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ ساری رات فرشتے اس عورت پر لانت کرتے رہتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ اس وقت تک لانت کریں گے جب تک کہ وہ واپس نہیں آ جاتی یعنی اس کا مطلب ہے اگر اس نے دس بارہ روز آوائیڈ کرتی رہی شوہر کو تو یہ معاملہ اگر کوئی صحیح شرعی عذر ہے وہ ایک الگ بات ہے وہ شوہر کے سامنے بیان کریں بھی یہ صحیح شرعی عذر ہے لیکن اگر صحیح شرعی عذر نہیں تو ایک نائٹ بھی شوہر کے بلانے پر نہ آنا یہ فرشتوں کی لانت کا مستحق کروا دیتا ہے تو جو چھے چھے مہینے آٹھٹ مہینے باہر رہے تو دیکھئے آپ اپنی آخرت کا نقصان کر رہی ہیں اس زد کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے دوسروں نے کوئیسٹن کرنا چاہا کٹ گیا شاید مجھے اس طرح سمجھ میں آیا ہے جو کہ وہ چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں تو قانون میرے سامنے کا آگیا ہے کہ بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتے ہیں اب میں کیا کروں تو اگر ایک قانون ایسا بنا ہوا ہے تو میں نہیں کہوں گا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں اگرچہ شرعی لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول نے اس کی کوئی قید نہیں لگائی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو دو دو سے تین تین سے چار چار سے اور یہاں پر اللہ تعالی نے دوسری شادی کے لیے شوہر کی اجازت بیوی کی اجازت کو لازم قرار نہیں دیا لیکن یہ ضرور ہے کہ شوہر حضرات بھی سن لیں کہ آگے اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوْ فَوَاحِدَا پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل و انصاف نہیں کر سکو گے ان دونوں کے درمیان تو پھر ایک سے نکاح کرو تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ دوسری بیوی کے خواب دیکھنے کے بجائے کہ اگر وہ بھی کوئی اس قسم کی مل گئی آپ کو تو پہلے ہی ایک خاتون تھی جو آپ کے لئے آسمائش تھی پھر دوسری بھی ہو گئیں تو پھر آپ کے سر پہ بال نہ رہیں تو پھر شکوہ نہیں ہونا چاہیے اور عدل و انصاف تو بہت ہی مشکل ہے کیونکہ شوہر حضرات عدل و انصاف کر نہیں پاتے حکام بھی نہیں پتا ہوتے ایسی بات دیندار دوسرا نکاح کر لیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم تو دیندار ہیں اور بیوی میں انصاف ہی نہیں ہو رہا ہوتا وہ عدل ہی نہیں کر رہے ہوتے لیکن گھر میں چھپی ہوتی یہ بات وہ ظاہر نہیں ہوتی لیکن ہم جسے لوگ جو ہیں انہیں بہت سارے لوگ اندر کی باتیں بتا دیتے ہیں کیونکہ ان کو شرعی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا شوہر کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور شرعی مسائل لوگ معلوم کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دیندار طبقے کے اندر بھی یہ خرابی ہم نے دیکھی ہے کہ دوسری شادی کا نعرہ لگائیں گے اس کے بعد بیویوں کے ماں بین کن کن امور میں عدل کرنا ہے اور کہاں کمی بیشی شرعن جائز ہے یہ احتساب بھول جاتے ہیں اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں اس لئے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ صبر کریں انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں آخر میں میں یہ جملہ کہوں گا کیوں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی زوجہ آپ کی اجازت کے بغیر چھوڑ کے چلے جاتی ہیں کیوں ان کے دل میں آپ کی محبت اتنی نہیں ہے کہ وہ رک جائیں ان اسباب پر بھی غور کریں کہ خدا نہ خاصتہ ایسا تو نہیں کہ خود آپ ہی کی کوئی ایسی غلطی ہو جس کی بنا پر اب زوجہ آپ کی اطاعت نہیں کر رہی ہیں اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا اگرچہ ابھی یہ کوئی ویلیڈ ویزن نہیں ہے جائز نہیں ہے لیکن بہرحال چونکہ آپ اس کے سبب بنے تو اس سبب کو دور کریں اور یہ گھر میں پیار محبت کا اچھا محول بنائیں یہی آپ کے سب کے حق میں بہتر ہے یہ بہر انہ شاید پڑوسی ملک سے کال کی تھی کہ کوئی بات چل رہی تھی ہم نے کہا آپ طلاق دے دیجئے گا تو انہوں شہر نے کہا طلاق 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 کیا حکم شرا ہوگا دیکھیں جب شہر صرف طلاق 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 کہے تو اس میں بیوی کی طرف نسبت نہیں ہے جب بیوی کی طرف نسبت نہیں ہوتی تو شہر سے حلفیا بیان لیا جاتا ہے کہ آپ نے طلاق کس کو دی ہے اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے زوجہ کو طلاق دی ہے طلاق واقع ہوگی یا وہ قسم کھانے سے انکار کر دے کہ میں تو قسم نکھاتا ہوں کسی بھی قسم کی تو بھی طلاق واقع ہوگی اور اگر وہ قسم کھا لیتا ہے کہ میری بیوی کو طلاق دینے کی نہیں تھی میں تو ویسی طلاق 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 بولا تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن یاد رکھیں کہ اس میں اور بھی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں لہذا میں گزارش کرتا ہوں کہ طلاق کے مسائل آپ براہ راست یہاں معلوم نہ کریں اب پشلے مسئلے میں بھی دیکھیں مجھے کتنا لمبا سمجھانا پڑا کیونکہ مجھے خوف پیدا ہوا کہ اگر میں مبہم سے بتا دوں گا تو پھر مسائل ہوں گے اس لئے دوبارہ نئے سیرے سے مجھے سمجھانا پڑا ہمارے سمجھانا مسئلہ نہیں ہے آپ کا سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے اس لئے طلاق کے اگر کسی کو مسئلے معلوم کرنے ہوں تو ہمارے کنٹرولوں سے میرا نمبر لے لیں یا اپنے قریب کوئی آہل سنت کا دعلم ہو تو آپ وہاں ڈائریکٹ چلے جائیں ان کو یہ لکھ کر دے دیں اور وہاں سے ریڈن فتوہ لیں ہمیشہ طلاق کے مسئلے پہ ریڈن فتوہ لیں اور میں مشورہ دوں گا اپنے بھائی بہنوں کو جیسے اب میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا اگر آپ طلاق کے مسئلے پر فتوہ لینا چاہتے ہیں تو پہلے کوئسٹن لکھیں اور میاں بیوی ایک دوسرے کو دکھا دیں نرازگی بھی ہو تو بھیج دیں کہ بھئی یہ دیکھیں اس پر فتوہ لے رہا ہے ہوتا یہ ہے کہ بیوی کو کچھ باتیں یاد ہوتی ہیں کچھ وہ بھول جاتی ہے وہ اس پر فتوہ لے لیتی ہے فتوہ دیا مفتی صاحب نے طلاق ہو گئی فرض کرنا ہے پھر شوہر پہنچتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں اس نے پورا سوال لکھا نہیں بیچ میں یہ یہ بھی ہوا تھا اب جب وہ مفتی صاحب دیکھتے ہیں حکم بدل جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا اب وہ اپنے جھگڑا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں آپ نے ہمیں کوئی مسئلہ بتا دیا اس کو کوئی اور مسئلہ بتایا بھئی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مفتی جو ہوتا ہے اس کو الہام تو نہیں ہو رہا وہ وہاں موجود تو نہیں تھا جیسا سائل سوال لکھ کر دیتا ہے وہ اس کی روشنی میں جواب دیتا ہے اگر ایک آدمی کچھ باتیں چھپا کر مسئلہ لکھتا ہے تو جو سامنے باتیں ہوں گی اسی پر فتوہ دے گا نا بعد میں یہ کہنا کہ آپ نے تو یہ غلط فتوہ دے دیا کیونکہ یہ یہ بات بھی تو ہوئی تھی تو مفتی صاحب کو بتایا تھا آپ نے اس لئے ہمارے ہاں ایسی ہوتا ہے اکثر کہ اگر کوئی زوجہ بھیج دیتی ہے مسئلہ تو ہم کہتے ہیں شوہر کا نمبر دیں پھر شوہر کو کول کر کے بعض وقت تصدیق کرواتے ہیں میں یہ یہ باتیں ہوئی تھی وہ کہتا ہے ہاں لیکن یہ بھی شامل کر لیں اس میں تو اس لئے میں گزارش کر رہا ہوں پہلے ایک سوال نامہ مرتب کریں دونوں دیکھ لیں اور کہیں ہاں بلکہ ٹھیک ہے اگر وہاں اور لوگ بھی تھے ان کو بھی دکھا دیں جیسے ماں ہوتی ہیں بعض وقت بہنیں ہوتی ہیں پھر یہ بھیجیں تاکہ ایک ایسا جواب آئے جس کو اس سوال کے روشتی میں ہر ایک قبول کر لے ورنہ آپ بھی پریشان ہوتے ہیں اور پھر ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں ایک مسئلہ پہلے آیا وہ لکھا پھر دوسرے نے کہا دو باتیں اور بھی شامل کر لیں پھر اس کو مرتب کرنا ٹائم نکلتا ہے اس لئے امید ہے کہ آپ بات سمجھیں گی میں نے فرمایا کہ بلی ان کے پاس ہے اور اسپیشل بلی ہے وہ ایسی فوڈ کھاتی ہے جو باہر سے آتی ہوں گی اور اس میں خنزیر کا گوش وغیرہ ملا ہوتا ہے تو کیا حکم شرح ہوگا دیکھیں جانوروں کے لئے تو اس کی بہرحال گنجائش نکلتی ہے لیکن جانوروں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ حر سے اس کو اگر دوسری فیڈ پر رکھیں تو امید ہے کہ وہ ہو جائیں گے جو یہ باقاعدہ بریڈ کرواتے ہیں یہ اتنا ایکسپنسف کھانا تو نہیں دیتے ہیں یہ اپنا وہی جیسے مرغی کا گوشت عبال کر وہ دے دیا اور وہ آئی سستہ بلی ہیں اسی کو کھانے کی عادی ہو جاتی ہیں لیکن میں نے بھی پالی ہوئی ہے ہماری بھی ایک مانو ہے وہ بھی بڑی نخرے والی ہے اور وہ نہیں کھاتی بعض وقت نراز ہو کے بیٹھ جاتی ہے لہذا تو مجھے پتہ ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے لیکن آپ اگر جا کر اور فوڈ معلوم کرے گے انشاءاللہ آپ کو ایسی فوڈ بھی مل جائے گی جس میں اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی جا کے آپ معلوم کریں بڑی مارکٹ میں مارکٹس کا نام نہیں لے سکتا ہمیں کیونکہ یہ صحیح نہیں ہوگا مطلب اس کے قانون یا بزنس کے اعتبار سے آپ کہہ لیں ہمیں نام لینے کی اجازت نہیں ہوتی لیکن آپ بڑی مارکٹس میں جائیں انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو مختلف مل جائیں گی جس کے اندر اس قسم کی خرابی شامل نہیں ہوتی تو آپ اتمنان کے ساتھ کھلا بھی سکتے لیکن بارال جارور کھلائیں گی تو یہ جائز ہے اب چونکہ ہمارے پرگرام کے وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے تو لہذا اپنے میزمان کو ہماری کیو ٹی وی کی پولو ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے میں آپ کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیاوی فکروں کے ساتھ ساتھ زیادہ نہیں تو کم از کم آخرت کے لئے روزانہ دس سے بیس منٹ غورت تفکر کرنے کے لئے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ بالعالمین موسیقا موسیقا